ہلو ایوریون اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی لارویل کی پہلی اپلیکیشن کو انسٹال کیا ہے اور آج ہم لارویل کی سٹرکچر کو سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم نے پروجیکٹ کو انسٹال کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کافی ساری فائز آگئی ہیں تو آپ نے دیکھ کہ کنفیوز نہیں ہونا یہ بہت ہی میں آپ کو یہ جو میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے بہت ہی سمپلر وی میں کیا ہے اور آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آئے گی اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ باکس کے اندر پیشک اردو میں ہی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش میں بھی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اردو میں میسیج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو اپن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو لارویل کا فل پروجیکٹ ہے آپ کو ایسے نظر آئے گا اور اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں اوپن کر کے تو یہ آپ کے پاس ایسے فائلز اوپن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس ایپ ڈاریکٹری ہے ایپ میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایپ میں ہمارے پاس ساری جتنی بھی ہماری کمانڈز ہوتی ہیں اس کے بعد جتنی بھی ایکسپشنز ہوتی ہیں ایپ کے اندر ہمارے جتنے بھی کنٹرولرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کنٹرولرز کیا ہے کہ ہمارے جتنا بھی logic ہوتا ہے وہ ہم controllers کے اندر لکھتے ہیں اس کے بعد models ہوتے ہیں model ہم کس لیے use کرتے ہیں models ہماری database سے interaction کے لیے use ہوتے ہیں تو آپ اگر core php میں جس طرح سے آپ database کے اندر queries کرتے ہیں تو laravel کے اندر ویسے آپ کو queries نہیں کرنی پڑتی just model کا name اور then method define کرنا پڑتا ہے کہ آپ create چیز کرنا چاہتے ہیں update کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں تو laravel خود back and behind the scene کیوری کو چلاتا ہے اور action کو perform کر دیتا ہے تو یہ laravel models بہت زیادہ helpful ہیں اس کے بعد providers ہیں different ہمارے پاس provider ہیں app service provider ہے auth service provider ہے تو یہ بھی advanced concept ہے یہ providers ہمارے پاس کافی useful ہیں اس کے بعد bootstep کی directory ہے یہ ہمیں bootstep provide کرتے ہیں then اس کے بعد config کی directory ہے ہماری جتنی بھی app کی configuration ہوتی ہے ہے وہ اس config directory کے اندر موجود ہوتی ہے ہماری app کی configuration ہماری authentication کی configuration ہماری broadcasting اگر ہم کوئی channel use کر رہے ہیں caching cores database کی ہماری یہاں پہ جتنی بھی configuration ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے تو میں کوئی بھی files open اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ اس file کے اندر کیا ہے تو میں اس database پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ basically آپ کے پاس by default جو laravel use کرتا ہے وہ mysql کرتا ہے اور mysql کافی حد تک compatible ہے laravel کے ساتھ اور mostly جو developers ہوتے ہیں وہ mysql use کرتے ہیں اور اس کے پیچھے reason ہے اور وہ میں آپ کو جب ہم mysql کی series پہ آئیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا mysql کی series نہیں جب ہم mysql کے section پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے mysql use کرنی ہے تو آپ یہاں پہ configuration کریں گے اگر آپ نے SQLite use کرنی ہے تو یہاں پہ آپ configuration کریں گے pgsql یعنی postgres تو یہ different databases ہیں اس کے بعد file system ہے ٹھیک ہے تو file system میں آپ کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کونسی disk use کرنا چاہتے ہیں local use کرنا چاہتے ہیں یا amazon کی کئی bucket use کرنا چاہتے ہیں تو یہ different چیزیں ہیں تو میں زیادہ اس چیزوں کے explain نہیں کر رہا کیونکہ in the future videos میں یہ چیزیں explain کروں گا اس کے بعد hashing app کے اندر hashing وغیرہ ہے login, mail آپ جتنے بھی mails وغیرہ کریں گے then queue ہے sanctum ہے services ہے session ہے config کو close کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا topic کافی لمبا ہو رہا ہے اس کے بعد database database کے اندر ہمارے پاس different چیزیں آ جاتی ہیں factories ہیں migrations ہیں seeders ہیں تو basically میں آپ کو migrations کا بتا دیتا ہوں کہ ہمیں laravel کے اندر tables بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی mean ہمیں database کے اندر جا کے tables بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم یہیں laravel seed table بناتے ہیں laravel کے اندر ہی ہم foreign کی بناتے ہیں laravel کے اندر ہی ہم اس کا size define کرتے ہیں ساری چیزیں laravel کے اندر ہی use کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ open کروں تو یہاں پہ simply ہم نے table کا نام دیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے columns ہیں ٹھیک ہے اور then drop کرنے کے لیے تو یہ چیزیں جب ہم ان چیزوں پہ پہنچیں گے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور میں نے پہلی بتایا یہ بہت ہی simple course جاند کی ہے تو آپ اس course کو love کریں گے lovely rate کریں گے language کے لیے یہ ہے اس کے بعد یہ public directory ہے یہ تنی بھی آپ کی files ہوتی ہیں اور basically جو آپ کی index.php file ہوتی ہے آپ کا project اسی index.php file سے load ہوتا ہے سب سے پہلے request اسی پہ آتی ہے تو میں یہ ویڈیو کا size چیک کرنے میں اوکے یہ ویڈیو کا size کافی lengthy ہو رہا ہے اوکے اس کے بعد resources ہے تو اس میں ہمارا front end موجود ہوتا ہے ہمارے js اگر آپ کو SPA بیلڈ کر رہے ہیں تو آپ کی js کی files دیتر ہوں گی اگر آپ bootstrap یا tailwind css جس طرح سے use کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ views directory میں آئے گا basically ہمارا front end اس resources میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد routes ہیں اب routes ہمارے پاس different طرح کی ہوتے ہیں کوئی API routes ہیں کوئی channel route ہیں کوئی web routes ہیں تو ہم جو mostly startup لیں گے وہ ہم web.php سے لیں گے then ہم ان کو explore کریں گے اور یہ course full advance level ہے اوکے اس کے بعد storage ہے اس کے اندر ہمارے framework کی چیزیں موجود ہوتی ہیں test کے اندر ہمارے different test ہوتے ہیں unit test feature test vendor کے اندر ہمارا جب project setup ہوتا ہے تو ساری چیزیں vendor سے اندر ہوتی ہیں تو جب آپ composer انسٹال کرتے ہیں تو vendor کے اندر چیزیں آ جاتے ہیں یہ vendor packages time انسٹال ہوتا ہے اس کے بعد env ہے اس کے اندر database کی configuration ہوتی ہے اس env file کے اندر اس کے اندر اس کا clone ہوتا ہے اور باقی composer.json file تو اس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی آپ package انسٹال کرتے ہیں وہ composer.json کے اندر موجود ہوتا ہے اور log کے اندر ان کی مزید description ہوتی ہے اس کے بعد web mixer ہے کہ آپ اپنی css اور js کی files کمپائلز کر سکتے ہیں اور hope آپ کو basic idea ہو گیا ہوگا کہ ہمارا جو laravel ہے اس میں ہمارا models کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بلکل roughly idea دیا ہے آپ نے بلکل پرشان نہیں ہونا اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی تو یہ ہم ایک ایک چیز کو explore کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں پر کام بھی کرتے رہیں گے جب آپ practical کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانا شروع ہو جائیں گی تو جو بھی چیزیں practical وہ کہتے ہیں کہ practice make man perfect تو لازمی بات ہے جب آپ practice کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو easily یاد ہو جائیں گی تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو کے اندر اب تک کے لیے با بائی